اس مدرے کے بعد ایسی ہے کہ آپ نے جب درشت سابق سنا آئے اووریڈ کے سٹارٹنگ پریجر سے ہم لوگ خلاف تھے ہم لوگوں نے پشاشن سے بھی کہا تھا اور سی ایسی سے اسپیشلی ہمارا ڈسکیشن ہوا تھا اس میں سی ایسی نے یہ بات جبرن منوائی کہ یہ اووریڈ بہت بیسٹ پروسیجر ہے سیف ہے اور کچھ نہیں ہوگا لیکن پول لگنے کے بعد سی ایسی کا یہ جھوٹ کا پول کھولنا شروع ہو گیا اور جگہ جگہ بلاسٹ آگ سب رہنے چال ہو گیا معلوم چلا یہ پول کا لائف تین سال ٹھیک جائے تو گھنیمت سمجھیں جس پول کو بچپن میں آپ کے گھروں کے پاس جو پول ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگی آپ کے دادا نے دیکھا آپ کے والد نے دیکھا اور آپ نے دیکھا وہ سو سال پڑھانا پول ہوتا تھا ایک بل بھلتا تھا ابھی جو پول پول لگا ہے وہ زمین سے محض چھینج یا بارانچم گاڑا گیا ہے تاکہ وہ ایک دوسال میں گر جائے ایک نیا ٹینڈر پاس اس کے لئے سی کوئی بینفیٹ ہوا ہے سیوہ پبلک کو لاؤس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا آدانی امبانی کا اپنے نام سنا ہوگا پچھی منگال کا آدانی امبانی کھل کر رہا ہے سپلائی کمپنی آج کے دور میں یہاں پر کام کر رہی ہے آدانی امبانی کے طرح آپ اگر غور و فکر کیجئے گا جو کسٹ ہونا چاہیے ایک انڈرگراؤنڈ لائن سسٹم کا کہ اگر کہیں لائن فول ہوتا ہے تو سی سی کا ایک سیفٹی آفیسر آئے گا ایک فور مین آئے گا اس کو گڑھا کرے گا پھر وہ اس کو ٹیپنگ کرے گا یا فول ٹھیک کرے گا سی سی نے اپنا کسٹ کم کرنے کے لیے اووریڈ کر دیا اور کہا کہ یہ تنیا ٹیکنیلوجی حملائے ہیں انسلٹر لگا ہوا میں صرف ہاوڑا میں دیکھ رہا ہوں آپ صرف محص ملخانے میں دیکھ رہے ہیں آپ ٹکیا پڑا میں دیکھ رہے ہیں مسلم بستی جو تنا وہ ایکسپرمنٹ کا پلیز ہوتا ہوں کے لیے جو ہمارے بستی ہوتی ہے نا وہ ایکسپرمنٹ پلیز ہوتا ہے یہ سی مارکٹ میں آپ کو نہیں ملے گا آپ کو سلکیا میں نہیں ملے آپ کو ادھر پوش ایریا میں نہیں ملے گا بنگولی ایریا میں نہیں ملے کیوں نہیں ملے گا کیونکہ ایکسپرمنٹ ہم سے ہوتا ہے کہ ہم کتنا چلاتے ہیں جب ہم کو دبا لیں گے سب کو دبا لیں گے ہم لوگ سٹارٹنگ پریئیڈ سے چیک چک کے چلا چلا کہہ رہے ہیں کہ یہ خطرناک ہے یہ رہائش گاہ جو ہمارا ہے پڑا علاقہ ہے یہ کنجسٹرٹ ہے ہائی ڈنسٹی پپولیشن ایریا ہے اس کو بچا لیجی براہ مربانی نہیں یہ پلاننگ سٹی نہیں ہے دیکھیں ایسا ہے کہ سی ایسی خوش جواب دے گی کہ زونل آفیس میں ہاورا سی ایسی مینجر کو یہ چٹھی دیا جا چکا ہے اور کئی بار ہم لوگ انہیں سی ایسی دراؤ کیا ہاں ہمارے پاس ملتے 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 اب تیسرا ایسی آب آئیں موجود آئیں اور وہ جو دو دل پہلے جو حاصل ہوا تھا وہ بھی تاریخی حاصل حیرت کی بات ہے کہ پول کا ڈیفرینٹس اور وینڈو کا ڈیفرینٹس چینج بارہ انچی کے دوری بھی ہے بچے مطلب خوف زیادہ ہیں گھر کے لوگ خضر جہاں بلاسٹ ہو رہا ہے کہ اس طرح کا پٹاکا ایس طرح هنگامہ اس طرح کا ڈھاما کا لوگوں نے پہلے کہ بھی دیکھا نہیں اب کارل کچھ بھی ہو وہ فول کا اس آگ لگنے کاど گلا خونے کا لیکن لوگوں میں ایک دہشک ہے سی سی کے اس وعدے کے خلاف جو ایسی صاتگی نے کیا تھا کی کچھ نہیں ہوگا جہاں تم پریس ف Tong Lux کے بطول ہوا رہا ہے وہاں پر اس طرح کا ہنگامہ اس طرح کا بلاسٹ ہوگا تو لوگوں میں ایک حیرت ہے کہ سی ایسی میں جو وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا وعدہ تھا اور اس کی پول کھلی سی ایسی جو ہے وہ گجرات میں ہے سی ایسی جو ہے مہاراس میں سی ایسی جو ہے جھرگنڈ میں اور سی ایسی جو ہے ملیشیا میں ہے آپ ایک بہت مدیدار چیز دھانے میں واقعہ گزرا کہ ایسی بی صاحب نے کہا کہ ان کا بیپل زیادہ آ رہا ہے اور ایمیلی صاحب نے کہا کہ میں خود کمپلین کر چکا ہوں سی ایسی اب سوچی بیبسی یہ ہے کہ گولہ باڑی کا ابھی نو لاکھ روپے آیا ہے تھانے کا مارا اور یہ سی ایسی کا اتناب پاور اختیار ہو چکا پچھے منگال میں جو چھوٹا امبانی ادانیس کی برا کیونکہ ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنل کے انہوں نے میٹر کاٹ دیا تو ان کی پیٹ کہاں ہیں ان کی پیٹ گجرات میں بھی ہے ان کی پیٹ مہاراس میں ان کا پاور آپ کا جھارگنڈ میں ان کا پاور ملیشیا میں ہے یہ چھوٹی کمپنی نہیں انیسی ایڈتر میں اسٹیبلیشمنٹ ہونے کے بعد یہ کمپنی تنی بڑھی ہو گئی کہ 2.9 ملین کسٹمر جو ہے صرف ہاوڑا کلگتے کے اندر میں 576 کلومیٹر میں ان کا وائر بچھا ہوا ہے جاوید ارسد ایڈوکیٹ یہ الیکٹی سیٹی کا جو مسئلہ ہے یہ پچھلے دیڑ سالوں سے لگاتار چل رہا ہے اور اس مسئلے کو سوٹ آنٹ کرنے کے لیے ہم لوگ جب یہ اوورہیڈ کا مسئلہ شروع ہوا ہے جب الیکٹی سیٹی سی ایس سی جب اس بات کو اوورہیڈ کو لانے کی کوشش کر رہی تھی اوورہیڈ کو لانے کی کوشش کر رہی تھی تو اس وقت سے ہی ہم لوگوں نے ڈے ون سے اس پہ احتجاج کیا کہ بھائی آپ لوگ جو پول لگا رہے ہیں یا جو اوورہیڈ ٹول جس کے در یہ آپ الیکٹک سپلائی کریں گے لوگوں کو تو اس میں آپ کا سیفٹی اور سیکرورٹی میزر کیا ہے ان لوگوں نے اس کا کوئی خاصا جواب نہیں دیا صرف اس وقت ہم لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے دو ایک بات آئی کہ بھائی ابھی تو ہم لوگ نہیں بتا سکتے ہیں لیکن کام ہونے دیجئے اور یہ ایسا سسٹم ہے آج جو آپ لوگ بہنے تھے آج جو آپ لوگ تھانے لیتے ہیں تو تھانے میں کیا بات ہوا وہ بتایا آج ہم لوگ جب گئے تھے تو اے سی پی صاحب تھے ہمارے ہاوڑہ کے اور ہمارے ایمیلے صاحب گوتم چودری اور ایکس کانسیلر رستم صاحب بھی تھے تو ان لوگوں کے سامنے اور بڑا بابو بھی تھے گولا بڑی تھانا کے ان لوگوں کے سامنے جب ہم لوگوں نے اپنی بات رکھی پھر سے ایکچولی پندرہ ایسے واردات ہو چکے ہیں لگ بگ جس میں ہر دن جانی نقصان ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں لیکن کسی طرح اس کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے لاسٹ دو دن پہلے ایک ایسے ہی واردات جو بہت دھماکے دار تھا جس کو سوٹ آٹ کرنے کے لیے پوری پرساسن جو ہے پولیس فورس بھی پہنچ گئی تھی کہ بھائی کسی طرح اس کو ٹھیک ٹھیک کیا جائے پہلے تو اس آگ کو بجھانے کے لیے فائر بریگیٹ پہنچی اس کے بعد پولیس والے پہنچے اس کے بعد سی ایس سی کے بھی لوگ آئے ہم لوگوں نے بہت جم کے اس کا احتجاج کیا کہ اس طرح سے آپ جو لوگوں کے جندگی سے کھیل رہے ہیں اس کو ہم لوگ کیسے بردست کریں گے ہر وقت یہ آگ کا جو تانڈپ بچ رہا ہے یہ جو آپ کا الیکٹرسٹی جو ہے جو سپلائی کر رہا ہے بزنس آپ کا ہے اور کنٹرول آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ ہر وقت پبلک کی جان لینے پر تولے ہوئے ہیں تو اس کو کیسے آپ سوٹ آٹ کریں گے آپ اس کا کوئی حل نکالیے جب ان لوگوں نے کوئی خاصا جواب کام نہیں کیا تو ہم لوگ یہ آج جو میٹنگ ہوئی ہم لوگوں کا آج واہ ایک بجے اس میں ایسی بی صاحب تھے ایمیلے صاحب تھے اور ہمارے کانسلر صاحب ان لوگوں کے سامنے بھی یہ بات رکھی گئی کہ بھائی یہ جو جانی ان لوگوں نے بہت اپریسیٹ کیا اور کہا ہے کہ بھائی آپ کا جو مسئلہ ہے جو پروبلم ہے یہ جینین ہے اور اس مسئلے میں آپ جو بولنا چاہ رہے ہیں یہ بھی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں آپ اپنی باتیں ان رائٹنگ ہم لوگوں کو دیجئے یہ اوور ہیٹ کا کام پلخانہ میں قریب دو سال پہلے ہوا ہے اور دو سال کے اندر اندر قریب تیرہ سے چودہ جگہ یہ بلاسٹ کر گیا جگہ جگہ پول بہت کمزور ہے اور وائر کا ویٹ بہت زیادہ ہے اور جگہ جگہ بلاسٹ ہو رہا ہے تو کئی جگہ وہ یہ تیرہاں یا بارہاں بلاسٹ تھا تو پرسوں ایک جگہ پلخانہ سیکنڈ تھرڈ لین میں تھرڈ لین میں بلاسٹ ہوا تھے ان لوگ وہاں موجود تھے تو بہت مقامی لوگوں نے ہنگامہ شروع کر دیا کہ ایسی ایسی کا کام غلط ہوا ہے اوور ہیٹ کا کام اچھا نہیں ہوا ہے کوئی سیفٹی کا انتظام نہیں ہے کوئی سیگریٹی ویزن نہیں ریزن نہیں بتا رہا ہے تو لوگوں نے سڑک جام کیا تھا اس میں ہمارے مقامی لوکل جو ہمارے نور تھوڑا کے ایمیلے ہیں جناب گوتم چودری صاحب وہ موجود تھے ہمارے ہمیں وہ بات ہوئی تھی کہ دو دن کا مجھے ٹائم دیجئے میں سی ایسی کو پرشاسن کو اور میں خود اور آپ لوگ رہیے گا بیٹھ کر ایک مسئلے کا حل نکالیں گے تو آج بیٹھک گولہ باڑی تھانہ میں ایمیلے صاحب گولہ باڑی آئی سی اور ایسی پی نورت جناب عبدالغفار صاحب اور سی ایسی کے عہدداران تھے بات کچھ سمجھ میں نہیں آیا لیکن مقامی ایمیلے اور پرشاسن کے طرف سے ہم لوگوں نے بھی accept کیا کہ نہیں ایک تہوار ہے بنگال کا گھر میرا سوال آپ سے یہ بھی ہے کہ آپ کو پرشاسن کی طرف سے دیا جیا وہی بول رہا ہوں وہی بول رہا ہوں تو درگا پوجہ کا مسئلہ آج سے اسٹارٹ ہو گیا ہے اس وجہ سے چودہ نومبر تک کالی پوجہ تک اس بات کو رکھ دیا گیا ہے اور پرشاسن اور ایمیلے صاحب کی موجودگی میں جو بات بھی بولے کہ آپ لوگ گھولائیے مت آپ لوگوں کی بات سنی جائے گی اب آپ لوگوں کو سیسی جانے کا نہیں ہم لوگ اپنے طریقے سے کام کریں گے یہ دیا گیا ہے پرشاسن کے طرف سے کہ چودہ نومبر تک کالی پوجہ تک آپ رکھ جائیے اس کے بعد ہم لوگ سیسی کے جو عالی حدیدار ہیں اور لوکل پی ایس اور ایسی پی اور مقامی ایمیلے جو ہے ان کو لے کر ایک بیٹھا ہوگی ہے علاقے کے جو نوجوان جو راستہ جیٹی روڈ پر جو امرو ہوا تھا ہمارے ہمارے علاقے کا نوجوانوں کا بہت غصہ تھا یہ غصہ لازمی بھی ہے بارہ چودہ جگہ بلاسٹ ہو چکا ہے اور یہ پول جو لگا ہے یہ پول کے لئے ہم لوگ گئے تھے یہ پہلا بار جب یہاں یہ پروجیکٹ لے کر آیا یہ سیسی والے آئے اور یہاں کے جو ایکس کانسلر اور لوگ جو تھے اس میٹنگ میں ہم لوگوں نے بولا تھا کہ اس کا سیفٹی کیا ہے ان لوگوں نے ہم لوگوں کا ایکسیمپل دیا اسی طرح گھر میں ایم سی بھی لگتا ہے وہ ایم سی بھی لگے گا اسی طرح ہم نے ایم سی بھی لگائیں گے اگر کہیں پر بھی آگ لگا یا اوبر جلا یا تار جلا وہ ہم سے بھی گر جائے گا لیکن اس طرح کا آج دیڑ سال سے زیادہ ہو گیا پاندرہ چودہ جگہ جو ہے بلاسٹ ہو گیا لیکن ان لوگوں کا کوئی کام میں کامیابی نہیں ملا ان لوگوں کا یہاں پر جو ہے دو طرح سے ہم لوگوں کا نقصان دیا گیا ایک تو اوپر سے لائک جب جاتی ہے ہوا توپان چکتا ہے جنگل کا جیسا جیسے انٹیئر ایریا میں ہوتا ہے وہ ایسے یہاں بند کر دیا جاتا ہے دوسری بات یہ لے کہ جہاں بھی آگ لگ رہا ہے یہ آگ سے بچوں کا اور جو گھر پر فیملی ہے کئی گھروں میں بچے بے ہوز ہو گئیں عورتیں بے ہوز ہو گئیں ان کو ہسپیٹل تک لے جانا پڑا آج ہمارے میلے ہمارے ایکس کونسلر اور ہمارے سی پی صاحب اور ہمارے آئی سی گولہ باری موجود تھے یہ بات ہوا کہ آنے والا دس دن ابھی نوراتری چل رہا ہے درگا پوجہ چل رہا ہے تو اس کا خیال آپ لوگ رکھتے ہیں کیونکہ درگا پوجہ ایک بنگال کا جو ہے غرب مانا جاتا ہے پورے ہندوستان میں نہیں پورے دنیا میں مانا جاتا ہے تو یہاں ہم لوگ کہیں نہ کہیں پچھم بنگال میں باس کرتے ہیں تو یہ پچھم بنگال ہمارا درگا پوجہ آپ کا درگا پوجہ ہم سبوں کا درگا پوجہ ہے تو کیوں نہیں ہم لوگ دس دن اس کو ویٹ کر لیں آنے والا چار نومبر کے بعد پھر سے ایک سیٹ اپ ہوگا جو سی ایسی میں ہوگا اور سی ایسی اکا گھٹک بابو اور وہاں سپن برسار اور ہمارے آئی سی رہیں گے ایمیلے صاحب رہیں گے اور ہمارے جو ٹیم آج جو دو سال سے لڑائی لڑا رہا ہے جو جہت کر رہا ہے یہ اوبر ہیڈ کے خلاف وہ لوگ موجود رہیں گے سی ایسی کے نگرانی میں یہ بات ہو گیا اوبر ہیڈ کا کام ان لوگوں نے سی ایسی والوں نے کہیں تک پہنچانے یا انجام تک پہنچا دیا بس یہ سلو سے ہم لوگوں کا ہی نہیں بلکہ پلخانہ کے جتنے لوگ رہنے والے تھے تمام لوگ اس کے خلاف تھے پلخانہ کے چند لوگوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے کہ ہم ذمہ دار ہیں ہم ذمہ دار ہیں صرف گینے چونے دو سے تین چار آدمی لوگ موجود تھے اپنی مرضی سے سی ایسی میں اوبر ہیڈ کا کام کرایا ہے اس اوبر ہیڈ کے کام کے لیے کوئی بھی پلخانہ کا عوام ذمہ دار نہیں تھا نہ اس کی حمایت میں تھے اپنی مرضی سے کام ہوا بہرحال ہم لوگ ہی نہیں پلخانے کے سارے لوگ چاہے اس میں ہماری ماں بہنے ہوں یا ہمارے پلخانے کے احباب ہوں سب لوگوں نے بھرپور اس کی مضمت کی کوشش کی لیکن کیا تھا کہ پرساسن آڑے ہاتھو آ جاتا تھا اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آج جو جو باتیں ہوئی آپ نے ہمارے جو سنگٹھن کہیے یا پلخانہ کے ذمہ دار لوگ ہیں جیسے کہ تاج عالم خان صاحب ہیں سکلین حیدر صاحب ہیں ابول حسن صاحب ہیں جعوے درشد ایڈوکیٹ صاحب ہیں گڑڈو صاحب ہیں محمد سلطان صاحب ہیں یہ راجی بھائی ہیں نظام الدین صاحب ہیں نعیم صاحب ایک ریپورٹر ہیں صاحب صاحب ہیں عرمان سوداگر صاحب گرز نظام الدین صاحب یہ ہمارے بہت خاص صدر صاحب تمام لوگوں نے کل میرا کہ یہ سارا ہوا لیکن اس موہم کے لیے سب سے پہلے میں تمام جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں تمام کو تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں اور اس سے پہلے خاص کر کے آپ کا یہ جو چائنل ایچ بی نیوت آپ کا اس سے پہلے بھی ریپورٹ ہوا تھا اس ریپورٹ کو دیکھنے کے بعد ایک اچھا لگا آپ کی ریپورٹنگ کا انداز آپ کا بولنے کا طریقہ ایک انوکھا انداز میں تھا اچھا لگا کمی بیسی ہوتی رہتی ہے ہوگا لیکن آج بھی میں آپ لوگوں کو ایچ بی نیوز کو کے لیے میں تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں اور جتنے لوگ ہیں چیئے سی کے تعلق سے اور چیئے سی والوں کے لیے صرف ایک اس میں آج جو ہم لوگوں کی باتیں ہوئی ہیں آفیس میں نورتھ ہولا ایم ایلے کی موجودگی میں اے سی پی نورتھ آئی سی صاحب علاقے کے ذمہ دار لوگ تھے اور باہر میں علاقے کے لوگ بھی تھے بات ہونے کے بعد آج یہ اسواسن دیا گیا ہے کہ ہم لوگ اس پرابلم کو سالف کریں گے اگر سالف ہوتا ہے ویلکم اور اگر سالف نہیں ہوا تو یہ احتجاج جاری ہے ضرورت پڑے گی تو سی اے سی کو پھر ہم لوگ گراہ کریں گے چاہے کوئی بھی آ رہے آؤ پھر یہ پلخانہ کی عوام ہی نہیں بلکہ پورے ہورا زلائی سطح پر یہ احتجاج چلے گا بہت دیئی ویلکم یا ملاد크� بہت دیئی دیئی بہت دیئی سالفد بہت دیئی سید تا طرح